بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنز آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ریلیشنشپ اپ بیلو جی وید ادر فیلڈ آف سینس مطلب بیلو جی کا ریلیشنشپ ہم ادر فیلڈ آف سینس کے ساتھ ہم پڑھیں گے دوسری فیلڈ جو ہے دوسری برانچز جو ہے سینس کے اس میں ہم اس کا جو ہے نا بیلو جی کی ساتھ کیا ریلیشن ہے یا بیلو جی کا جو ہے نا ان فیلڈز کی ساتھ کیا ریلیشن ہے اس میں اس ٹاپک میں آج کی اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے ریلیشنشپ کس کو کہتے ہیں رشتے کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ جس طرح ایک پیرنٹس ہوتا ہے ماں باپ ہوتا ہے اور ان کی بچے ہوتے ہیں اولاد ہوتا ہے تو انسی اولاد ان کے بچے کے آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ کیا ہوتا ہے بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے تو اسی طرح سینس جو ہے نا ایک بہت بڑا پیلٹ ہے اور اس کی مختلف برانچس ہیں مختلف برانچس ہیں میں بیسکس ہے کیمسٹری ہے اور بائیلو جی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برانچس ہیں تو بائیلو جی کا ان برانچس کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا ریلیشنشپ ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے تو آپ کی بک یعنی نائن کلاس کی بک میں سب سے پہلی نمبر پر دیا گیا ہے بائیو پیسکس سٹوڈنٹ ایس میں ہم کیا پڑھیں گے یہ بائیلو جی کا ایک برانچ ہے اس کی دیفنیشن یہ ہے deals with study of principles of physics which applicable to biological phenomena and methods میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اس کا دیفنیشن یہ ہے deals with study of principles of physics which are applicable to biological phenomena principles کس کو کہتے ہیں؟ اصول کو ٹھیک ہے اور applicable کس کو کہتے ہیں؟ لاغو کو ٹھیک ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ physics کا اصول جو biological phenomena پر لاغو ہوتے ہیں وہ اصول ہم یہاں اس برانچ آپ بیالوجی میں پڑھیں گے ایک لیور ہوتا ہے بائیلو جی کا اس لیور کا سپلنگ یہ ہے یہ کہتے ہیں جگر کو ٹھیک ہے اور یہ جو physics والا لیور ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی موٹسیکل ڈراغ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے موٹسیکل جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو گیر دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو وہ گیر کا ڈیزائن کچھ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس طرح کچھ ڈیزائن ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور اس گیر کے جو پارٹ ہوتا ہے اس کے نیچے یہ ایک راڈ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اس پارٹ جو ہے نا موٹسیکل کا جو گیر والا پارٹ ہے جس کی اوپر ہم پاؤ رکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس پارٹ کو کیا کہتے ہیں؟ لیور پیزکس میں ٹھیک ہے؟ اور یہ لیور جو ہے نا یہ ہم جگر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس لیور کا جو موٹسیکل کا لیور ہے اس کا تعلق لیمز کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم موٹسیکل سٹارٹ کرتے ہیں اور بغیر گیر دینے کا ہم موٹسیکل نہیں چلا سکتے تو اس طرح جب ہماری باڈی میں انرجی ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اور ہم لیمز کا یوز نہیں کرتے تو ہماری باڈی چل پر نہیں سکتی ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ پیزکس کا پرینسپل ہے یعنی لیور ٹھیک ہے؟ اور وہ ہم بیلو جی میں اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ بیلو جی میں ہم ایکزیمپل دیتے ہیں جس طرح لیور کام کرتے ہیں اسی طرح انرجی میں لیمز کام کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ پیزکس کا پرینسپل ہے لیکن ہم بیلو جی میں یہ لاغو کرتے ہیں تو اس سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو پیزکس اس کا ڈیفینیشن یہ ہے deals with the study of پرینسپلہ پیزکس which are applicable to بیلو جی کے پینامینا اور ایکزیمپل یہ ہوئی اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے دوسری نمبر پر ہے بایو کیمیسٹری بایو کیمیسٹری میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بایو کیمیسٹری میں ہم ڈیفرین کمپاؤنز کا کیمیسٹری پڑھیں گے یعنی ان کی کمیکل سٹڈی ہم کریں گے ڈیفرین کمپاؤنز کے کمیکل سٹڈی ہم کریں گے اور وہ کمپاؤن جو لیونگ ارگینیزم میں پائی جاتے ہو ٹھیک ہے؟ مثال کی طور پر میں آپ کو مثال دے دوں وارٹر جو ہے نا یہ کمیکل کمپاؤنز ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ تمام لیونگ ارگینیزم میں پائی جاتے ہیں جب ہم لیونگ ارگینیزم کا سٹڈی کریں گے تو اس میں وارٹر کا سٹڈی ضرور کریں گے تو وارٹر کیا ہے؟ ایک کمپاؤن ہے اور اس کی کمیسٹری ہم پڑھیں گے تو یہ کیا ہوا؟ بایو کیمیسٹری ہوا بایو کیمیسٹری کا ڈیپینیشن یہ ہے یہ ہے اس کا ڈیپینیشن these with the chemistry of different compounds and processing which are occurs in living organism تو ہم کیا اس میں پڑھیں گے ہم different compounds کی chemistry پڑھیں گے میں نے آپ کو example دیا ہے water اس میں ہم کیا پڑھیں گے different compounds کی chemistry یعنی chemical study ہم پڑھیں گے اور وہ compound جو living organism میں پائے جاتے ہو تمام compounds ہم نہیں لیکن وہ compound جو living organism میں پائے جاتے ہو اسی کا study ہم اس پیل میں یعنی اس branch میں کریں گے اس کا example ہے water water کا formula ہے H2O یعنی water کس چیز سے بنی ہوئی ہے hydrogen and oxygen اور structure formula یہ ہے تیز طرح ہم water کا chemical study کریں گے تو water کے density کو ہم study کریں گے water کی freezing plant boiling plant کو ہم study کریں گے اس طرح ہم water کی پارمولا اور structure پارمولا کو ہم study کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ chemical study of water ٹھیک ہے یہ chemical study ہے اور water پائے جاتا ہے یہ compound پائے جاتا ہے living organism میں کیونکہ water کی بغیر تو life ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بیلو جی کیا ہے study of life ہے تو life کا study کریں گے ہم تو life کی study میں کیا آتا ہے water آتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی ہم water کی study بھی کریں گے تو water کی chemical study کریں گے ہم کی یہ chemicalی کیسا ہے تو وہ ہم کونسی پرانچ میں کریں گے بائیو chemistry میں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تیسری نمبر پر بائیو جیو گراپی اس کی topic پر آمور کریں تو بائیو مین لائپ جیو مین ارت گراپی مین لائن ری فریزنٹیشن جب ہم کسی ڈیٹا کو گراپک میتر میں شو کرتے ہیں گراپک میتر میں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے یا لائن مطل میں ہم شو کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے دو اس کو کیا کہا جاتا ہے گراپ ٹھیک ہے یا گراپ ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو لائن ری فریزنٹیشن تو اس برانچہ پیرو جیو میں ہم کیا پڑھیں گے ہم یہ پڑھیں گے کہ living organism کون سے علاقی میں ٹھیک ہے رہنا پسند کرتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں اس کی body میں کون سے اس ability ہے جو ان علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جس علاقوں میں یہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے definition یہ ہے دنیا کی مختلف حصوں میں living organism کی تقسیم اور واقعہ ہونا کیا کہلاتی ہے بائیو جیوگرافی ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ study کریں گے کہ مختلف قسم کی living organism ہے جو اپنے body کی internal environment کے مطابق مختلف علاقوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور مختلف علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ کیوں پسند کرتے ہیں اس میں ہم اس branche of blue میں ہم یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے example میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر میں بے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں example میں مثال کی طور پر camel ہے ٹھیک ہے یعنی اونٹ 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 جو ہے نا اونٹ گرم علاقوں میں یعنی سہرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر ریت زیادہ ہو اور گرمی زیادہ ہو تو ہم یہ study کریں گے کہ camel کے body میں اس کا کونسی ability موجود ہے جو زیادہ temperature کو برداشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ study کریں گے کہ وہ علاقہ یعنی سہرائی علاقہ زیادہ گرم کیوں ہے اس کے soil میں کیا ability ہے کہ یہ اتنا زیادہ گرم ہے اور یہ دنیا کی کونسے رجن یعنی کونسے علاقی میں کونسے area میں یہ موجود ہے یعنی علاقہ کونسے رجن میں آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ گرم ہے تو ہم اس study کو کیا کہیں گے بائیو جیوگراؤپی یہ جیوگراؤپی بائیو جیوگراؤپی بائیو جیوگراؤپی کا برانچ ہے اور اس میں ہم living organism کے تقسیم دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ study کریں گے تو میں نے آپ ایک example دیا اونٹ اونٹ کا تعلق سہرائی علاقی سے ہے تو سہرائی علاقی سے کیوں ہے یہ اونٹ سہرائی علاقے میں گرم علاقوں میں رہنا کیوں پسند کرتے یہ ہم اس برانچ میں study کریں تو student چار نمبر پر ہے biometry or biostetics اس کو biomethematics بھی کہا جاتا ہے یہ کیا ہے mean biologics کا biologics کے ساتھ کیا relation ہے اور اس برانچ biologics میں کیا پڑھیں گے یہ پڑھیں گے یعنی mathematical techniques and tools کا use biologics method biologics process میں کیا ہے ٹھیک ہے ہم اس برانچ biologics میں پڑھیں گے اس کا definition یہ ہے اس کا definition یہ ہے deals with study of biologics process by using mathematical techniques and tools student کیا ہم biologics میں maths کا use بھی کرتے ہیں جہاں بلکل ٹھیک تو collection کی لیے ہم کیا use کریں mathematical techniques and tools use کریں mathematical techniques and tools کیا ہے جب بھی maths میں mathematics میں کوئی question یا equation ہم solve کرتے ہیں تو اس کی لیے ہم یہ tools use کرتے ہیں سب سے پہلے جو basic tools ہے وہ یہ ہے addition ہے subtraction ہے addition ہے subtraction ہے division tools ہے اس کے ذریعے اس کے مدد سے mathematical equation mathematical question جو ہے نا ہم اس tools کے ذریعے سال کرتے ہیں تو اس tools کا use ہم biology میں بھی کرتے ہیں اور جب ہم biological data کو collect کرتے ہیں اور اس tools کا use کرتے ہے تو اس study کو ہم کیا کھیں گے biology یعنی biology میں mathematics کا use بھی ہے اور mathematics کا استعمال بھی ہے مثال کے طور پر example سے میں آپ خود سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر میرے ساتھ two students ہیں یا آپ لے consider two bodies ہیں ایک کو میں نے نام دیا A اور دوسری کو میں نے نام دیا B اس A body weight ہے یہ میں consider کیا دو body A کو میں نام دیا A اور دوسری کو میں نام دیا B اس body weight 10 kg ہے اور B body ہے 20 kg میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو body weight میں کتنا difference ہے تو میں کیا کروں گا 30 پائیو سے میں 10 کو منس کروں گا تو کیا آجائے گا 15 kg 15 kg کیا ہے یہ ان دو bodies weight میں difference ہے تو میں کیا use کیا میں subtraction use کیا یہ mathematical tools میں use کیا بائیومیٹری میں ہم یہ study کریں گے اور mathematical techniques and tools کو اس طرح ہم use کریں گے تو جب ہم mathematical techniques and tools کو biology میں use کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتے بائیومیٹری اس کے بعد پانچ نمبر پر اس کا definition یہ ہے deals with the study of living organism from economical point of view economics کس کو کہا جاتا ہے معیشیت یعنی روپی پیسہ کو کیا کہا جاتا ہے economics تو کیا ہم biology میں روپی پیسہ بھی use کرتے ہیں یعنی معیشیت کا استعمال بھی کرتے ہیں جی ہاں بلکل کرتے ہیں اس میں ہم کیا study کریں گے living organism کو لیکن کون سے point آپ سے کون سے angle سے ہم study کریں گے معیشیت کی angle سے economical point آپ سے living organism کا study کریں گے مثال کی طور پر مثال کی طور پر palm house ہے ٹھیک ہے palm house میں کیا ہوتے ہے living organism ہوتے ہیں اور لوگ کس لئے پالتے ہیں منیشیت کی لئے پالتے ہیں بزنس کی لئے پالتے ہیں بزنس کا بیس کیا ہے جو پام house میں موجود ہوتے ہیں اور اس پر لوگ کیا کرتے بزنس کرتے ہیں اور اپنے معیشیت کو برقرار رکھتے ہیں اپنے profit کو حاصل کرتے ہیں اپنے پائدہ کو حاصل کرتے ہیں تو یہ کس کی بیس پر حاصل کرتے ہیں اور living organism سے اپنے بزنس کو برقرار رکھتے ہیں اس کے علاوات جب پارمنگ ہوتا ہیں ٹھیک میں کیتی باڑی ہوتا ہے ٹھیک تو اس میں کیا ہوتا ہے پلانس ہوتے اور پر پام ہاؤز میں بھی بزنس ہوتا ہے اور پام ہوتا کیتی باڑی میں کیسان بھائی جو ہے وہ بھی بزنس کرتے ہیں اور پلانس پر کرتے ہیں ٹھیک تو اس پلانس کو ہم ایکنومکس کی ایکنومکس فائنٹ اپ پیو سے سٹڈی کریں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے بایو ایکنومکس ٹھیک ہے تو اس کا ڈپینیشن یہ ہے اور بایو ایکنومکس کی ذریعے ہم اپنے پروپیٹ اور لاس کا بھی پتہ لگاتے ہیں ٹھیک کہ ہم کو کتنا پروپیٹ مل گیا کتنا لاس ہو گیا ایکنومکس کا بیس کیا ہوگا ہوا وہ پلانس ہو یا سب سے پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا بایو پیزکس بایو پیزکس میں ہم کیا سٹیڈی کریں گے بایو پیزکس میں ہم پیزکس کا وہ پرینسیپل سٹیڈی کریں گے جو بایولوجیکل پینامینا پر اپلیکیبل ہو یعنی لاغو ہو ٹھیک اس کے بعد ہم نے پڑھا بایو کیمیسٹری بایو کیمیسٹری میں ہم کیا پڑھیں گے ڈیفرن کمپاؤنڈز کا سٹڈی ہم کریں گے اس کے بعد ہم نے پڑھا بایو جیگرابی بایو جیگرابی میں ہم لیونگ ارگینزم کی تقسیم اور اکرینس یعنی پایا جانا واقعہ ہونا دنیا کی مختلف حیثوں میں لیونگ ارگینزم کی تقسیم اور واقعہ ہونا ہم بایو جیگرابی میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم نے پڑھا بایو میٹری یا بایو میتیمیتکس اس میں ہم کیا پڑھیں گے اس میں ہم یہ پڑھیں گے لیکن بایو لوجکل پروسیس میں اس کے بعد ہم نے پڑھا بایو اکنامکس بایو اکنامکس میں ہم لیونگ ارگینزم کو اکنامکل فائنٹ آپ یوی سے پڑھیں گے یعنی لیونگ ارگینزم کا سٹڈی کریں گے کہ ہم کو کون سی لیونگ ارگینزم سے زیادہ فروفیٹ ملے گا کون سی لیونگ ارگینزم سے ہم کافی ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کیے اللہ حافظ